موسیقی اے ہر عطا کرنے والے سے زیادہ عطا کرنے والے تو نے جو حدیعہ مجھے عطا کیا تھا وہ اب کہاں ہے عظیم ہستیاں حدیعہ تکر کے واپس نہیں لیا کرتی تم میرے یوسف کو لوٹا دے میرے یوسف کو مجھے لوٹا دے تم جہاں بھی ہو خدا تمہاری حفاظت کرے مجھے یقین ہے کہ تم زندہ ہو موسیقی میں کیا کیا شاید اب کی بار اپنی غلطی کا اقرار کر لیں اور حقیقت بتا دیں آپ کو اتنا اتمنان کے ایسے ہے کہ یوسف زندہ ہے دو وجہ سے ایک تو کرتا جو کہ ثابت و سالم ہے اور بیڑیا نے اسے نہیں پڑا دوسرا یہ میرا قلب سلیم جو مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ٹھیک ہے اگرچہ کوئی فائدہ نہیں لیکن میں پھر بھی پوچھ لوں گی میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گناہ کا اطراف کر لیں توبہ کر لیں شاید خدا ان کے گناہ بخش دے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ بیڑیا نے ہی یوسف کو کھایا ہے کتنی بار بتاؤ اگر ہزار بار بھی بتاؤ گے تب بھی جھوٹ ہی ہوگا دل تو شادتا ہے کہ ابھی تم بچے ہوتے اور میں تمہیں تازیہ نہیں مان مرکی تمہاری کھالو دھر دیتی اگر بیڑیا نے یوسف کو کھایا ہے تو اس کا کرتا کیوں نہیں پھٹا ہمیں بھی نہیں پتا ہماری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے میں تم پر لانت بھیجتی ہوں تم لوگ چھوٹ بول رہے ہو یوسف کو کسی بھیڑیا نے نہیں کھایا بلکہ اس سے بھیڑیا سے فتو نے مارا ہے بھیڑیا سے فتو نے جانتا ہوں پھر یہ ہی کہا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے انہیں اقلہ آ جائے ایک سو سکھے چار سو سکھے چار سو سکھے ایک سو بیس سکھے یہ غلام آف کا ہوا ایک سو بیس سکھے میں سودا ہو گیا یہ غلام نہیں جائے یہ غلام نہیں جائے غلام کی بولی لگائیے یہ غلام کی قیمت کیا ہوتا ہے اس غلام کی قیمت کیا ہوگی اور میرے باب جفعہ کجبی ہے اس غلام کی قیمت کیا ہوگی سنینے میں کسی اچھی ہوتی ہیں خانہ کم کھانتے ہیں اور کام زیادہ کرتی ہیں ایک بیس سکھے ارے وہ دیکھو کتنا طاقتور غلام ہے ارے وہ دیکھو کتنا طاقت پر غلام ہے واقعی لگتا ہے طاقت میں سہار نہیں ہے آئیے آئیے جنہیں غلام آسانی سے نہیں لگے کتنا خورت طاقت پر غلام ہے آئیے آئیے اور دل کھول کر گولی لگائیے بہت جیلے وے آپ کے بہت کام آئیں گے چھے سو آئیے آگے آئیے ایتنے اچھے غلام پھر نہیں ملیں گے کتنا دیکھئے بچہ ہے شایر آسانی سے غلام ہے سکتا ہے وہ دیکھو کیا خورت بچہ ہے اس کی کیا بولی لگے گی مالک اس جیسا غلام آئی تک نہیں دیکھو کہا ہی مجھن نہیں سکتا اسے مت بچو کیا بچہ یہ کتنے بکے گا میں بھی اسے بیچنے پر دل سے راضی نہیں ہوں تم نے دیکھا نہیں وہ خود اپنے بکنے پر کتنا مائل ہے اس غلام کی قیمت کیا ہوگی میں بردہ فروشی کو نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ غلام خوبصورت کوشیار اور پڑا لکھا ہے دیگر مزید خوبیاں بھی ہیں اس میں جو اس کی قیمت بڑھاتی ہے میں اسے کم قیمت میں نہیں بچوں گا یہ مابد کے لئے بہترین خدمتگار ثابت ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بہتر کاہین لوگوں کو مابد کی طرح مائل کر سکتا ہے کوشش کرو اسے ہم خرید لیں پچاس سکھوں سے بولی شروع کر دوں پچاس سکھ کے قبول ہے اس کی قیمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے آلی جناب ایک سو پچاس سکھ کے نہیں یہ تو کہت کم ہے وہ خوش ہو جائے گا اس سے زیادہ قیمت کون لگا رہا ہے یہ دیکھئے جناب کو دفار آ رہے ایسے غلام جو آپ نے کبھی کابو بیان میں بھی نہ سوچے ہوں گے یہ کہ تحقیپ کتی باڑی بھی یانتے ہیں اور چگار ہوں گنا بھی اسی بیان میں دکتا ہے ہم نے ایسا غلام کبھی نہیں دیکھا ایسا غلام کبھی نہیں دیکھا رنجیدہ مت ہو یوسف آج یہ تمہارے خریدار ہیں ایک روز تم ان سب کو خرید لوگے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہاں کیوں جمع ہیں خوبصورتی سب کے وجود میں ہوتی ہے لیکن آیا نہیں ہوتی تم میں انشانی وجود کا یہ گوھر متجللی ہوا ہے یہ سب لوگ خود اپنے اپنے اندر موجود یوسف کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع پوئے یہ لوگ میری خوبصورتی اور حسن کے قریدار تو ہیں لیکن اپنے اپنے اندر موجود خوبصورتی کی حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے اپنے اندر موجود خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چشم بسی رکھ چاہیے لیکن وہ حقیقت جو تمہارے وجود میں متجللی ہوئی وہ ظاہری آنکھوں سے بھی قابل مشاہدہ ہے بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی یوسف لیکن بصارت سب ہی رکھتے ہیں اس طرح سے تو اپنے خود بھی انہی کی طرح ہوا اگر یہ اپنے اندر کی خوبصورتی کی حقیقت جانتے ہوتے تو یہ سب میرے خریدنے کے مشتاق نہ ہوتے یہ یوسف کے مشتاق نہیں بلکہ در حقیقت خلیفہِ خدا کے دیدار کے مشتاق نہ آدم کی زیارت کے لیے فرشتوں کے اشتیاق کے بارے میں سنا ہے یوسف دو سو پچاس سکھے دو سو پچاس سکھے نہیں جناب یہ قیمت بہت جانا کم ہے بہت جانا بھولی لگائیے ہاں آگے بڑھئے آگے بڑھئے تین سو سکھے میں فرق ہوا جاتا ہے تین سو سکھے بلان کی قیمت کیا ہوگی نہیں بھائی میں تو چاس سو سکھے میں تو اتنے ہی دوں گا چاس سو پچاس سکھے اس کی قیمت اس سے کہیں جانا ہے یہ بہت قوی ہے اتنا کہ اکیلا سو پر بھاری ہے یہ بھی لے چند بولیے بولیے گھضا تین سو سکھے چھے سو سکھے ہے کوئی قدردان اس سے بڑھ کر تھی وطور ہمیں پڑھا رہے آلی جناب یہ بڑے ہی کام کے غلام ہے یہ بھی لے چند یہ تو بہت کم ہے روحزور اس سے بڑھ کر تھی وطور بگا رہا ہے ہر کے پڑھ کرو ہر کے پڑھ کرو ایک ہزار دس سکھے ایک ہزار چالیس سکھے اب یہ بھی مقابلے پر اترا ہے بولو کیا کریں بولو آج اسے ہرا کر رہیں گے کوشش کرو وہ ہم سے جیتے نہ پائے ایک ہزار دوسس سکھے ایک ہزار دوسس سکھے ایک ہزار تین سو سکھے ایک ہزار تین سو سکھے ہے کوئی اور خریدار ہر چند کے لگائے گئی قیمت آٹھ سے دس غلاموں کی قیمت کے برابر ہے لیکن خیر کوئی پر بس کوشش کرو وطیفار سے مقابلے پیچھے نہ رہے جائے ایک ہزار پانچ سو سکھے ایک ہزار پانچ سو سکھے کوئی اور قدردار نہیں ایک ہزار پانچ سو سکھے چند کا مقام ہے جیسے کسی جنس کے خرید و فروض ہو رہے ہیں اگر اس بچے کی آسلے قدر کی مر جانتے ہوتے تو سونے چاندی کے پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں کم تھے دو ہزار سکھے دو گناہ تین ہزار سکھے تین ہزار سکھے تین ہزار سکھے عزیز مصر جناب پتفار اور سبخے سالار مصر تین ہزار سکھوں کی بیش کش کرتے ہیں جناب پتفار تین ہزار سکھوں کی بیش کش کرتے ہیں جناب پتفار سے مقابلہ کرنے کی جرت کر بھی کون سکتا ہے مبارک ہو اس غلام کے اب آپ مالک ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے ایک معدی باکمال اور بڑا لکھا غلام خریدہ ہے مزید یہ کہ نیاہیتی خوش قدم غلام ہے یہ غلام جناب پتفار کا ہوا ہرکت کرو یہاں تشریف لائیے یہاں بہتری غلام پتفار موجود ہیں بولی لگائیے آئیے بولی لگائیے بولی لگائیے بولی لگائیے بولی لگائیے موسیقی 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 یہ گوھری یگانہ کہاں سے لائے ہیں آلی جناب؟ خریدا ہے وہ بھی بھاری قیمت ادا کر کے اس کے لئے تو جتنی بھی قیمت ادا کی جائے کم ہے جس احمق نے بھی اس جیسے گوھر نیاب کو فروف کیا ہے اسے قبر میں پہنچا دینا چاہیے مردوں کے دنیا میں لوگ غلام بیشتے ہیں تاکہ ذرو جواہر ہاتھ آئیں اس احمق بردہ فروش نے ایسے گوھر نیاب کو بیچ کر کیا حاصل کیا؟ یہ آپ کا بڑا پن ہے میں غلام سے زیادہ کچھ نہیں قصر پتفار میں خوش شامدید برخوردار آپ کا شکر گزار ہوں آلی جناب تشریف لاتے ہی ہماری یاستہ نہیں لگی کیا بطور خاص طلب کرنے کا سبب جان سکتی ہو یہ تو فارم پسند آیا تمہیں میں نے اس بچے کو پہلے کہیں دیکھا ہے عالم خواب میں یا پھر نہیں معلوم لیکن آشنا سا لگتا ہے جناب پتی فار دخاب کی دانت دینی چاہیے یہ بچہ واقعی بہت خوبصورت ہے جناب پتی فار لا جواب ہے کیا نام ہے تمہارا یوسف یوسف یہ نام یا تو عرامی ہے یا پھر عبرانی میں عبرانی ہوں شام میں واقع شہر کنان کا رہائشی ان لوگوں کا مشغلہ بھیڑ بکریاں چرانا ہے یوسف ہاں یوسف نہیں مجھے یہ سہرہ نشیم بدل قبائل کے نام پسند نہیں بلکل نہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے لیے کسی مصری نام کا انتخاب کریں یہ بچہ تو مہارے لیے میری درف سے توفہ ہے سوچ اس نام سے جاہو پکارو میں جناب پتی فار کی نہائیت مشکور ہوں اگر اجازت مرحمت فرمائے تو بندے کی نظر میں ایک مصری نام ہے کہو ایک نام جو یوسف سے ملتا جلتا ہے یوزار شیف یوزار شیف برا نہیں یوزار شیف بلکہ بہت ہی اچھا ہے آج سے تمہیں یوزار شیف کہکے بلائیں گے راضی ہو اگر آپ کو پسند ہے تو میں بھی راضی ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یوزار شیف کا عزت و اعترام بچا لائیں شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم اس سے بطور اپنا ولی اہد انتخاب کر لیں کیوں نہیں یوزار شیف سے بہتر اور کون ہوگا تم نے دیکھا دیکھا کتنا خوبصورت ہے یعنی یعنی وہ ایک غلام ہے یہ تمہارا کمرہ ہے پسند آئے شکر گزار ہوں مانو بہت اچھا ہے اس کے آرام کے لیے تمام ازباب مہیا کرو موسیقی موسیقی پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تُو نے مجھے غلامی سے نجات دے کر آرام و اسائش کی زندگی اتا کی اے یوسف اس طرح خدا نے تمہیں عظمت و کرامت اور جاہو مرتبہ آتا کیا تمہیں کوئے کی گہرائیوں سے اوجِ کمال پر پہنچایا اور تمہیں علمِ تعبی رفاب اور احادیث عطا کیا کہ اب تم معبران سے زیادہ ان کے علم اور زبان سے واقف ہو اور کسی بھی استاد کی ضرورت سے بینیاز ہو موسیقی تیرا شکر گزار ہوں اے خدای مہربان تیرا شکر گزار ہوں موسیقی تم خسارے میں رہے مالک اگر تم یوسف کو اس کے وزن کے برابر سی مزر میں بھی تولتے تب بھی خسارے میں تھے بہت بڑے خسارے میں تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ توفان میں ہمارا گم ہو جانا تمہیں یاد ہے؟ اور جانوروں کا اس کوئیں کے پاس روک جانا یہ سب کس لیے تھا؟ تمہارے ہاتھ لگنے کے لیے؟ یا یوسف کی نجات کے لیے؟ میں تو کوئیں کے پانی کے میٹھے ہو جانے کو بھی یوسف کے وجود کی بڑھ کر سمجھنا ہوں وہ یوسف کو میرا تھپڑ مارنا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شرل ہو گیا تھا بھول گئے؟ کیا یوسف کی دعا کرنے اور اس کے ہاتھ پھیرنے سے مجھے شفاہ نہیں ملی تھی؟ جنار بے مالی، اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف نے مجھے بھی موت سے نجات دلائی تھی میں یوسف کی دعا سے شفاہ ہوا تھا؟ ہاں، یوسف کی دعا سے یوسف کے وجود سے جہاں دیگر فائدے ہوئے وہیں مال و ذرگے تمہارے ہاتھ آ رہا؟ یوسف پر معمولی انسان نہیں تھا یہ سب تو موجزے ہیں جو صرف انبیاء الہی سے سادر ہوتے ہیں میں کیوں متوجہ نہیں ہوا؟ اصل میں یہ یوسف کون تھا؟ کیوں اس نے اپنا حسب نظم نہیں بتایا؟ لانت ہے تم پر فلی کے جس نے میرا چین چھین لیا اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مجھے نفع حاصل ہوا ہے لیکن یہ تو میں سراسر خسارے میں رہا ہوں افسوس فلی، میں نے غلام نہیں، بلکہ درحقی کا تک آزاد منش فلی، یا شاید نبی خدا کو بیج جانا؟ ایسی معدبانا و حکمانا گفتگو، اور بزرگانا عطفار پر غور کیوں نہیں کیا؟ بغض و عطاوت سے پاک دل؟ اور آئینے کی طرح شفاب روک چون دکائیں نہ دی مجھے؟ میں نے آج سے اپنے سابقہ خداوں کو واصل جہنم کر کے، اس کے خدا کا انتخاب کر لیا میں اس خسارے کا آزادہ کروں گا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا کہا؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا، صبح تک انتظار کرو جناب پوتیفار کا قصر کس طرف ہے؟ سیدھے چلے جاؤ، اس طرف آخر میں ٹھائی اے یہاں کیا کر رہے ہو آلی جناب پوتی فار سے کام ہے پہلے جناب رو دامن سے اجادت لینی پڑے گی اوپار آ جائے جناب رو دامن یہ لوگ آلی جناب پوتی فار سے ملنا چاہتے ہیں عزیز مصر جناب پوتی فار سے آپ کو کیا کام ہے ہم نے انہیں غلام بیچا تھا انہیں بتائیے کہ مالک جس سے کلے غلام خریدتا تھا وہ آیا ہے میں نے پوچھا کام کیا ہے کچھ سکے ان کی طرف سے اضافی آ گئے ہیں وہ ہم صرف انہیں ہی دیں گے آپ لوگ یہیں رکے ہیں کیا ہوا رو دامن ایک تاجر جس نے آپ کو کلے غلام بیچاتا شرف باریاں بھی چاہتا ہے لگتا ہے تم خوش نہیں ہوئے برانی میں یہاں ہونے سے خوش ہوں لیکن غلام ہونے سے نہیں کیا تمہارے ساتھ ہمارا سلوک غلام ہو جیسا ہے آپ کا سلوک آپ کی عظمت کے شایان شان ہے اور میرا یہ احساس غلامی سے عبارت ہے آفرین نہایتی مناسب اور برجستہ جواب دیا ہے میں اس سے کافی پر امید ہوں یہ پڑھنا اور لکھنا بھی جانتا ہے آلی جناب ویسے تجھ کی تمام خوبیاں ٹھیک ہیں بس اس کی زبان کو تھوڑا لکام دینا ہوگی بانو اتمنان رکھے میری زبان کو فضول گوئی کی عادت نہیں اور جناب پوتیفار اور آپ کی اجازت کے بغر کوئی بات نہیں کروں گا آفرین یہی مناسب ہے تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بانو؟ سہراندشن پیشاور چرواؤں کے پاس بتانے کو رکھا ہی کیا ہے؟ کسی نے آپ سے مشورو مانگا؟ لیکن چہرہ یزاسیف اس کے عالی حسب و نصب کی اکاسی کرتا ہے کیا ہوا تاجر؟ کہیں پشیمان تو نہیں ہو گئے؟ جی، نہیں نہیں اس سے پہلے کہ اپنے آنے کا سبب عرض کروں اجازت چاہتا ہوں خلوت میں چل دا میں یوسف کے ساتھ آخری بار ودا کر لوں سمجھتا ہوں یزاسیف کے ساتھ رہ کر ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے ساتھ والے کمرے تک ان کی رہنمائی کرو دیکھ رہی ہیں آپ؟ بزار سیف سے دزبردار ہونا اس کے لیے کتنا مشکل ہے؟ میں آیا ہوں تاکہ تمہارا نام و نشان معلوم کروں جب تک بتا نہیں دیتے میں لوٹوں گا نہیں بتایا تو میں فرزن بے نہیں یہ تو پہلے بھی سن چکا ہوں تمہیں خدا یکتہ کی قسم اپنے نام و نشان بتا کر میری بے قراری کو دور کرو پھر آپ کو خداون کے حضور ایک عہد کرنا ہوگا کہ جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں کسی سے نہیں کہیں گے میں عہد کرتا ہوں اور ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتا ہوں میں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں ہائے افسوس وائے ہو مجھ پر ہم چچا زاد ہیں تم اسحاق کے پوتے اور میں اسماعیل ضبی اللہ کا پوتا ہوں خدا مجھے کبھی نہ بخشے میں نے یہ کہا کر ڈالا کیوں تمہیں فروض کیا میں جانتا تھا ہم چچا زاد ہیں اور مجھے اپنے بیچے جانے پر کسی سے کوئی شکوہ نہیں مجھے تو مصر میں آنا اور بکنا ہی تھا یہ تمام واقعات ارادہِ خداوندی اور ایک عظیم واقعے کی تمہید ہیں مجھے ان موجوں سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم معمولی انسان نہیں تم میں ایک پیغمبر ہو لانت ہو مجھ پر کہ ایک پیغمبر کو بطور غلام بیج ڈالا میں اس زلط کے ساتھ کہا جاؤں یہ کیا کر رہے ہیں اٹھئے ان واقعات کو رونما ہونا ہی تھا مجھے تو اپنی رسالت کی انجام دہی کے لیے مصر آنا ہی تھا آپ تو صرف وسیلہ بنے ہیں میں تو آپ کا شکر گزار ہوں میں اس غلطی کا آزالہ کروں گا یہ لوگ یہ تمہاری سند غلامی ہے جس پہ تمہارے مالکوں نے دستخط کیا تھے اسے چھپا لو آپ یہیں رکیں میں نہیں چاہتا آپ ہماری بحثوں گفت کو سنیں میں عالی جناب بوتیفار عزیز مصر سے نہایت معذرت چاہتا ہوں اور مجبوروں کے عالی جناب سے تنسیق معاملہ کروں بندہ یوسف کو نہیں بیچ رہا آفرین آفرین ابھی کچھ دیر پہلے تک میں تمہیں احمق سمجھ رہا تھا کہ جس نے یہ صرف جیسے گوھر نایاب کے قدر نہیں جانی لیکن دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے تم نے بھی اس گوھر کے جوہر کو پہچان لیا لیکن تمہیں نہیں لگتا تم نے ذرا دیر کر دی یہ تو تمہیں بیچے سے پہلے سوچا چاہیے تھا اب بہت دیر ہو چکی ہے عالی جناب میں اپنی تمام دا جمع پونجی یوسف کا عوض دینے کو تیار ہوں التجا کرتا ہوں کہ یوسف مجھے لوٹا دیں سنا نہیں جناب بوتیفار نے کیا فرمایا یوزار صرف کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹایا جائے گا بندہ بھی ارز کر چکا ہے کہ وہ اس معاملے پر راضی نہیں ہم یوسف کو نہیں بیچ رہے اور اس کا بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اب اگر تم نے مزید کوئی گستاگی کی تو تم دونوں کو داخلی زندان کر دوں گا یہاں سے چلے جاؤ یوسف کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے عالی جناب یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دیجئے رودمون صفائیوں انہیں زندان میں ڈال دو مجھے یوسف واپس چاہیے میں یوسف کو لے کرنی جاؤں گا وہ مجھے واپس لوٹا دے یوسف مجھے واپس لوٹا دے انہیں لے جا کر کر دو یوسف ہمیں لوٹا دے یوسف ہمیں لوٹا دے زندان یوسف ہمیں لوٹا دے یوسف اپنا خیال رکھنا ہے میں یوسف کو لے کر جاؤں گا مجھے یوسف واپس لوٹا دے انہیں معاف کر دیں انہوں نے میری خاطر خود کو خطرے میں ڈالا ہے ان کا حق ہے کہ ان کو سخت سزا ملے میں ہرتجا کرتا ہوں لیکن صرف یوسف کی خاطر معاف کیا کہو انہیں ازاد کر دیں قید کرنے کی ضرورت نہیں یوسف 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 کیونکہ ہم نے اس کی جو بھی کی مددہ کی تھی وہ ہمیں واپس ملے میں احسان فراموش نہیں ہوں میں آپ کی محبتوں کو درہم و دینار کے پیمانے میں نہیں دولوں گا میں اس پیش قیمت حدیق کیلئے آپ کی شگر گزار ہوں کاری ماما یوسف سیف کو نہلا دھولا کر اور لباس نوزے بتن کرا کے میرے پاس لے آئے آپ نے توجہ کی کہ یہ دوسروں کے برقس ہماری تعظیم کے لئے بلکل نہیں جھکتا کوئی بات نہیں ایسا ایسا سیکھ جائے گا میرا خیال ہے کہ اس کا آدم تعظیم ارادتن ہے میں نے آپ نے باتا ہے یوسف نے یوسف کو نہیں بیکش SM میرے اس کے باتے ہیں یوسف باتا ہے یوسف باتا ہے تم نے کارے ج reservations تم نے آپ کوائے باتا ہے تم نے یوسف کو نہیں بیکشنا یوسف یوسف تم نے یوسف کو نہیں بیکشنا تمہاری قسمت اچھی تھی جو یوسف کی خاطر چھوٹ گئے ورنہ زندار تمہارا مقدر تھا اب یہاں اطراف میں دکھائی نہ دینا میں یوسف سے دست بردار نہیں ہوں گا دیکھ لیں گے اپنی جان بچاؤ اور جاؤ یہاں سے کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو پوٹی فار ان کی بانوں میری طرح احمق نہیں کہ یوسف جیسے گوہر انعیاب کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جان دیں ہم خسارے میں رہے فلی تم خسارے میں رہے میں نہیں خدا کے کرم سے مجھے منافع ہوا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا منافع منافع ہوا ہے وہ کیسے تم نے یوسف کو گوا دیا بغیر کچھ منافع حاصل کی لیکن میں نے یوسف کو کھونے کے بدلے میں یوسف کے خدا کو پا لیا گودشتہ شب کاروان سرا میں میں نے پتھر کے خداوں کو چھوڑ کر یوسف سے یکتہ پرستی کے انمول گوہر کو پا لیا خدا کی قسم فلی اگرچہ میں نے پیغمبر خدا کو بیچا نہیں لیکن مرتے دن تک میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں تو اپنی سرزمین واپس جا کر آج کے بعد سے یکتہ پرستی کی ترویج کروں گا جب تک یوسف یہاں ہے میں اس شہر کو ترخ نہیں کر سکتا چلو کاروان سرا چلتے ہیں چلو کاروان سرا